ہمانشو نیجنندی ان کا سوال ہے کہ ایک لڑکی کے شریر میں بھوت آیا تھا اور چاچا کو جو جو چیزے معلوم تھی وہ سب چیزے اس کو معلوم تھی اس کا مطلب چاچا اس دنیا میں نہیں رہے تھے ایسا مطلب ہوتا ہے آپ کے کہنے کا تو ایسا کیسے ہوا آپ نے اسے سوال پوچھ لیا کہ ایسا کیسے ہوا اس کا مطلب آپ جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ سچ ہے ایسا آپ کو لگ رہا ہے یہ ریپورٹنگ سچ نہیں ہے میری پوری زندگی اس میں گئی ہے ہم ہمیشہ انچی جو کو جاچتے رہتے ہیں یہ ریپورٹنگ آدھا دورہ ہوتا ہے یہ جاچنے کا طریقہ کیا ہے یہ پولیسی طریقہ ہے جو ہم پترکار لوگ اپیوگ ملاتے ہیں اگر آپ کے سامنے یہ کیس تو ابھی ہوگی نہیں کوئی بھی اس دنگ کی کیس آئے تو کس دنگ سے جاچنا چاہیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھو کسی ایک ویکتی کا بھوت کسی کے شریر میں آتا ہے اور اس ویکتی کی سب جانکری وہ بتاتا ہے ایسا آپ کو لگتا ہے تو سب سے پہلے جس ویکتی کی جانکری وہ بتاتا ہے اس کی پوری جانکری اکٹھا کیجئے چاہے پونت جانک کی کیس ہو چاہے بھوت کی کیس ہو یہ جو آپ کہہ رہے ہو یعنی آپ کا سوال ہی بدل گیا ہے چاچا اگر جندہ ہے اور چاچا کے ساتھ میں جو بھی ہوتا ہے وہ بچی بتا دیتی ہے یہ تو اسامبہ ہوئے جو باتیں سنی سنائی ہیں جو باتیں دوسروں کے سامنے آتی ہے وہی باتیں وہ بتا سکتی ہے اس کے لیے الگ ڈھنگ سے کرنا پڑے گا یہ جاچنے کے لیے اگر جاچنے کے لیے آج احسر ہے تو آپ جاچی ہے ڈیلی بریٹلی کچھ چیزیں چاچا سے کروائیے آپ وہ چیزیں کسی کے پاس نہیں پہوچیں اس کی پوری طرح سے خبرداری لیجئے جو چاچا جسے کروا رہے ہو ریکارڈ کیجئے اور وہ بیٹی کو پتا چلتا ہے کہ دیکھ لیجئے نہیں ہی پتا چلے گا میں یہاں بیٹے بیٹے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ سب باتیں سنی سنائی زیادہ ہوتی ہے آدھی ادھوری ہوتی ہے ایک چھوٹا سا کچھ تو بھی اس میں بندو ہوتا ہے جیسے جوتی شو کے بارے میں ہوتا ہے جیسے اب یہ آپ کو بڑی کیسی میں بتاؤں جو ہمارے بھائیو جی مہاراج بھی گئے ہے ڈیتین جی گھڑ گھڑی بہت بڑے کیندریے منتری آپ جانتے ہو میرے مطر ہے وہ مجھ سے ایک بار کہہ رہے تھے کہ بھائیو جی مہاراج سب کچھ جانتے ہیں کیسے اب سوشل کمار جی شندے اور میں ان سے ہم کچھ لوگ ملنے کو گئے تھے تب سوشل کمار شندے جی کے طرف کوئی بڑی ذمبے داری نہیں تھی تو بھائیو جی مہاراج نے کہہ دیا کہ ابھی جلدی ہی تمہارے طرف ایک بہت بڑی ذمبے داری آنے والی ہے اور کسی کو پتا نہیں تھا اور سوشل کمار شندے مہاراشت کے مکھے منتری بن گئے یہ کیسے ہے اب نتین گڑکری میرے مطرت ہے انہوں نے exact words مجھے سنائے words کیا تھے بہت بڑی ذمبے داری سوشل کمار جی شندے کی اور آنے والی ہے ان پر آنے والی ہے بہت بڑی ذمبے داری ہے ریبورڈنگ کیا ہوا کہ وہ مہاراشت کے مکھے منتری بنے ایک پہلے سے بھائیو جے مہاراش کو پتا تھا جنہوں نے آتمتیا کی میں کیوں آتمتیا کر رہا ہوں اس کا بھی ٹھیک ڈھنگ سے پتا نہیں اس ویکتی کے بارے میں ایسا ہم سوچتے تھے پہلے اب اس میں یہ کامن سینس ہے کہ سوشل کمار شندے یہ کانگریس کے ایک بہت بڑے نیتا ہے ہائے کمانڈ کے پریے بیکتی ہے یہ کھالی بیٹھنے والے نہیں ہیں ان پر کوئی نہ کوئی بڑے ذمبے داری آنے والی ہے یہ سیمپل لوجک ہے جس کو بھی پولیٹکس کا تھوڑا بہت احساس ہے وہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے انہوں نے یہ کہا کیا کہ اموک تاریک ہو آپ بمبئی میں مکھے منتری پت کی شپت لے رہے ہو یہ نہیں کہا تھا بڑی ذمبے داری آنے والی ہے وہ مہاراش کے مکھے منتری رہے چناؤ لڑے پھر مکھے منتری نہیں رہے اس سے بھی بڑی ذمبے داری ان پر آ گئی دیش کے گروہ منتری بنے اب ان پر تو ذمبے داری آنے والی تھی کانگریس کے بڑے نیتا تھے تو اس دھنگ کی جو باتیں ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کر اس کے اپنے جو مطلب صحیح نکلتے ہیں وہ مطلب نکال کر ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں ایکچول ریپورٹنگ کی طرف ہم نے دیکھنا چاہیے تو ہمارے دھیان میں آئے گا کہ وہ جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ ایسے ہی کچھ کہہ رہی ہے اس میں سے کچھ باتیں سچ نکلتی ہے کچھ بات سچ نہیں نکلتی ہے یہ جو جوتیشو کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو اور مجھے ٹھکنے کا وہ اسی دنگ کا طریقہ ہوتا ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے آپ کے اور میرے جیوان کا ویسے ہی آپ کے اس لڑکی کو بھی کچھ پتا نہیں ہوتا ہے سنی سنائی باتیں کاکہ کے بارے میں جو باتیں وہ جانتی ہے وہ باتیں وہ کہتی ہے کچھ باتیں اس میں سے سچ نکلے اس کے کارانی یہ سب پارتاورن بن گیا اس پر بھی آپ کا وشواس نہیں ہوگا اور وہ لڑکی زندہ ہوگی تو میں جاچنے کے لئے خدا ہوں گا اور آپ کو صدقر بتاؤں گا لیکن اس کے پہلے آپ بار بار جاچیے اور آپ جب بار بار فیل ہوگے اور یہ صحیح نکلتا ہے اس آپ کو لگے گا تو اس لڑکی کو ہمارے پاس لائیے ہم اس کو پچیس لاک کا پرائز دینے کی ویوستہ کریں گے جاچنے کے بعد میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کریں لوگوں میں یہ اویرنس پھیلانے میں ہماری مدد کریں ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریں تو ہمارے یوٹیوب چینل شام مانوں کو وزٹ کریں ایسے سارے ویڈیوز کا آنند لینے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لئے سبسکرائب بٹن ڈبائیں نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکشن پانے کے لئے بیل آئیکن دب